اگر اس کے یہ فائدہ آپ جان لیں تو شاید وہ بھی چائے پینے لگے جو چائے نہیں بھی تھے چائے دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سیرفرنس ہے جس کو مہمانوں کی توازے سے لے کر روز مرہ کے معاملات میں دنیا کا تقریباً ہر تیسر شخص استعمال کرتا ہے بیٹ ٹی ناشتہ کھانے کے بعد رات سونے سے قبل ٹی پارٹی ہائی ٹی جیسے نام سے یہ معروف ہے چائے کے حوالے سے کئی تیبی تحقیقاتی رپورٹس سامنے آئی ہیں جس میں اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاہم ایک نئی تحقیق میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ چائے پینہ انسانی عمر کو بڑھا آتا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک تحقیق میں بات سامنے آئی ہے جس میں تیبی معاہرین کا ماننا ہے روزانہ دو یا اس سے زیادہ کپ چائے پینے سے زندگی کی نیاد بڑھ جاتی ہے بنیسپت ان لوگوں کے جو بلکل بھی چائے نہیں پیتے اس تحقیق کے لیے معاہرین نے برطانیہ کی یوکے بائیو بینک کے ڈیٹا کا استعمال کیا ہے جو کہ ملک بھر کے لوگوں کا بائیو میڈیکل ڈیٹا بیس ہے اس تحقیق میں چالیس سے انسٹھ سال کی عمر کے تقریباً پانچ لاکھ مرد اور خواتین شرکہ شامل تھے جنہوں نے ایک دن میں پیے جانے والے چائے کے کپوں کی احسن تعداد بتائی ان میں کالی سبز اور دور چینی والی چائے شامل تھیں ماہرین نے شرکہ کے متعلق پایا گیا ہے کہ بغائیتی سے چائے پینے والوں میں سے وہ لوگ جو روزانہ دو یا دو سے زیادہ کپ چائے پیتے تھے اس میں متعدد وجوہات کی بنا پر مرنے کا خطرہ نو سے تیرہ فیصد کم پایا گیا جب محققین نے موت کی مخصوص وجوخات پر تحقیق کی تو ان کا شاک ہوا کہ چائے پینے سے پالج دل کی بیماریاں اور عمومی امراض قلب کے خطرات چائے نہ پینے والے افراد کی نسبت کم ہو جاتے ہیں واضح ہے کہ تحقیقاتی ٹیم نے چائے پینے اور ان لوگوں میں موت کے خطرے کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا ہے جو زیادہ تر کالی چائے پیتے ہیں دنیا میں انقریب کون سی نئی حیرت انگیز اجادات ہونے والی ہیں دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ ہر روز درجنوں اجادات سامنے آتی رہتے ہیں جلد دنیا کچھ نئی اور حیران کن اجادات بھی دیکھنے والی ہے وقت گزرنے کے ساتھ دنیا میں ترقی کا پہیا بھی تیز ہوتا جا رہا ہے اور ہر روز مختلف شعبوں میں نئی نئی اجادات سامنے آ رہی ہیں بالخصوص ٹیکنالوجی میں اجادات نے تو لوگوں کو خیرت میں ڈال دیا ہے اور اس میں مختلف کمپنیوں میں مقابلہ بازی کی دور بھی شروع ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں معروف کمپنی انویڈیا نے اپنی بلیک ویل اے آئی چپس لانچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلحال اے آئی کے لیے انویڈی آئی اے ہارڈ ویر سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے واضح رہے کہ انویڈیا کی مصنوعات بشمول نئی اور ڈیٹا سینٹر منصوبوں کے لیے کمپیوٹنگ طاقت فراہم کرتی ہے اور حالیہ ساماہی میں آمدنی 265 فیصد اضافے کے ساتھ 22.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے گزشتہ سال انویڈیا نے مجموعی طوخت میں انٹیل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایدھر ایکس کے مالک ایلون مسک نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی کمپنیاں جدید مصنوعی ذہانت کی مصنوعات تیار کریں گے اور ایسا کرنے کے لیے انویڈیا کی بہت ساری ٹیکنالوجیز خریدنے کی ضرورت ہے اب تک ہی اتنا ہی دیکھتے رہے ہی دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلاتفارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زیاد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلڈی پیٹس ہیلڈی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہو مائیکرو چپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbark.com ملاحظہ کریں